دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا رشمی کلشریشت کی لکھی کہانی ایک تھا عشق ادھورا کسی کے چہرے کو دور سے ہی سہی تاکنا سکون دیتا ہے اور جب یہ تاک عرصے بعد ملے تو جیسے گرم دوپہری میں پھواروں کا بکھر جانا آج انسٹیٹیوٹ کی ریونین میٹ تھی پرانے سٹوڈنٹس کی بھیڑ اور شور بھرے کیمپس میں الگ الگ بیچ کے جھنڈ بنے ہوئے تھے کچھ کرسیوں پر بیٹھے کچھ کھڑے میں وہیں ایک کرسی پر سیدھی بیٹھی آنکھیں تر کر رہی تھی پانچ ہاں دور بیٹھے انانت کو دیکھ کر انانت اب کیا پکاروں سے دوست پیار یا وہ خواب جسے ٹوٹے چھے سال بیٹ گئے نگاہیں اس پر تھیں کہ کسی نے پیچھے سے پکارا ہائی ونیتا کیسی ہو نوین تھا میرا بیچ میٹ اور انانت کا کزن ہلو نوین کہتے ہوئے میں ساڑی کی پلیٹ سمحال کر اٹھنے لگی کیوٹ لگ رہی ہو ساڑی میں ایمین اچھی خود کو درست کرتے ہوئے وہ بولا اور انانت کو آواز لگا دی وہ ادھر پلٹا تو میں ڈگمگا گئی جانے اونچی ہیلز تھیں یا من کی مندیر پر ایک پاؤں سے ٹکا میرا دل تھوڑی دیر میں وہ میرے سامنے تھا ایک دم سامنے بلکل نہیں بدلا تھا وہ وہی سیدھی کریز والی پینٹ اور نکیلے جوتے کولر اوپر تک ہی بند تھا اور جیب میں وہی گولڈن پین تھائے کیسی ہو شور میں وہ ہلکا سنائی پڑا میں آنکھیں جب کا کر مسکرادی آج کل کہا ہوں اس نے پوچھا تو میں نے ذرا اونچی کپ کپاتی آواز میں کہا تمہارے شہر ڈلی ارے اونچا بولنے پر آج بھی تمہارے آواز تھراتی ہے ساتھ کھڑی نوین نے پٹ سے ٹوکا تو میں جھہپ گئی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی جبکہ میں چاہتی تھی کہ پوچھ لوں آنند سے یہ چھے سال کیسے کاٹے تم نے کیا کبھی مجھے یاد کیا لوٹنے والے راستے ڈھونڈے لیکن میں نے پوچھا ہاؤزیور فیملی فیملی وائیو بھی پوچھ سکتی تھی اور تمہاری پوچھتے ہوئے اس نے میرے ماتھے گلے اور پاؤں کو دیکھا کوئی مہر کوئی ثبوت نہیں ملا اسے بیہتہ ہونے کا ہاں نہیں کی تھی میں نے شادی زندگی میں دل میں کسی اور کو جگہ دے پاؤں اتنی آگے نہیں بڑھ پائی تھی تھوڑی دیر اور باتیں کر کے ہم بھیڑ میں گم ہو گئے بیچ پیچ میں میری نظریں اس کو دور دور کر تلاش تھی وہ دکھتا تو اس کی پیٹ پر سستا لیتی شام کے کندھوں پر ٹکتے سورج کی طرح رات ہونے لگی سب دوبارہ ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے لوٹ رہے تھے میں وہیں گیٹ پہ کھڑی تھی انتظار میں بچھڑنے کے بعد بھی ایک بار اور ملنے کی چاہ ختم نہیں ہوتی آخری ملاقات کے ساتھ دوبارہ ملنے کی قسک چلی آتی ہے ارے تم گئی نہیں سامنے سے آتے ہوئے انانت نے پوچھا ہاں نکلی رہی تھی اوکے چلتی ہوں بائے کہہ کے میں نے ہاتھ بڑھایا کہ اس نے میرے اردگرد باہیں لپیٹ دی میں سن ہو گئی بیتر کچھ بہت تیز دوڑنے لگا رگوں سے سینے میں ہوتا ہوا دماغ تک من تیزی سے پگھلا اور کچھ اٹھ کر اوپر آنے لگا یہ جو تلہٹی سے تیر کر آ رہا تھا یہ پیار ہی ہوگا ہے نا من میں ضرور کہیں کوئی گلیشئر ہوگا جو موقع موقع پر بہنے لگتا ہے پگھلنے لگتا ہے ائرپورٹ سے گھر پہنچتے ہوئے رات ہو گئی اتنی بھیڑ سے لوٹنے کے بعد یہ دو کمروں کا گھر خالی میدان لگ رہا تھا ایک دم سنسان میں نے گھر کی ساری لائٹس جلا دی کھر کی دروازے سب کھول دیئے کہ نیچے سے آتی ٹرافک کی ہی سہی کوئی آواز تو ٹہلے لیکن یہ ایک آنٹ جیسے چوکڑی مار کے بیٹھا رہا بے چینی ہونے لگی تو میں بیلکنی میں سٹول کھینچ کر بیٹھ گئی ریلنگ پر پاؤں ٹکا دیئے ہیلز پہننے سے ہلکی سوجن آ گئی تھی میں پیر دبانے لگی انگلیاں گول گول گھوماتے ہوئے ایڈی کے پاس والے کالے تل پر پہنچ گئی انانت یاد آ گیا جن کے پاؤں میں تل ہوتا ہے نا وہ اپنے پتیوں کو دبا کے رکھتی ہیں اسی پر انگلیاں پھیر کر وہ کہتا تھا اور میں گردن جھٹک کر کہتی تمہیں تو میں غلام منا کے رکھوں گی وہ صرف جھکا کر کھڑا ہو جاتا اور میں اس کے جھکے ماتھے پر اپنی سانسیں دھر دیتی اس کی پلکوں کے کھلتے بند ہوتے ریشے میرے گالوں کو چھونے لگتے اس کی آدھیں دوبارہ میرا چہرہ چھوٹیں کہ میں نے اس کو جھٹکا لیکن وہ کمبخت چپکی رہیں پلکوں کو پکڑ کر جھولتی رہیں ایم بی اے پورا ہونا پہلی نوکری زندگی میں پیار کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا بڑھنا سب کسی فلم کی طرح چلنے لگا ان دنوں جب بھی ہم آفس کے بعد ملتے تو انند کو چپ لگتا کوئی دس یا گیارہ مہینے بعد کی بات ہوگی میں پوچھتی آفس میں کوئی پرابلم ہے وہ نظریں چورا کر کہتا ہاں کچھ ایسا ہی مان لو اور میں مان لیتی زندگی میں اس کی باتیں ماننا ہی تو سیکھا تھا میں نے اس نے کہا پیار ہے تو مان لیا قریب آنا ہے تو بھی مان گئی ہاں لیکن ایک بات نہیں مان پائی اس روز کالیج سے ہم سرٹیفیکٹ لینے گئے تھے رجسٹر آر آفس کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دھیمے سے کہا میری شادی تیہ کر دی گئی ہے تم بھی لائف میں آگے بڑھ جاؤں ہی نہیں تھا میں چہنگ گئی اس روز ان سیڑھیوں سے اور آج یہاں بیلکنی میں سٹول سے گرتے ہوئے بچی میں نے بیچینی میں آنکھیں بھیج لی کچھ چوبھا کچھ تیز بہت تیز کچھ یادیں اپنی پیٹ پر کاٹے اگا لیتی ہیں اور جتنی دفعہ کروٹ بدلتی ہیں وہ چپتے ہیں انانت سے جدہ ہونا بھی ویسا ہی تھا میں دھیان بٹانے کے لئے موبائل یوں ہی سکرول کرنے لگی کی انگلی ایک نمبر پر ٹھہری مائی لاو اب تک یہی نام سیف تھا اس کا میں نے اس کی ڈی پی دیکھی وہی ہماری اولجی انگلیوں والی فوٹو اب تک لگی تھی اسی فوٹو کے نیچے آن لائن لکھا آ رہا تھا کچھ پرانی چیٹ پڑی تھی میں پڑھنے لگی مسیو انانت شام کو کافی پہ ملیں میں تمہارے بینوں نہیں رہ سکتی شادی مبارک ہو انانت پڑھتے ہوئے گلہ روند آیا من کرنے لگا کہ بات کروں اس کی آواز سنوں میں نے اسے میسیج لکھا ہلو انانت سوچا تھا کہ کبھی اس کو یاد نہیں کروں گی زندگی میں کبھی واپس نہیں آنے دوں گی لیکن وہ آ گیا وہ گیا تھا کیا نہیں پکا نہیں گیا تبھی موبائل وائبریٹ ہوا ہلکی نیلی سکرین پر اس کا جواب چمکا تھائے کیسے ہو آئی لیو کے بعد یقیناً یہ تین سب سے خوبصورت الفاظ تھے کیسے ہو تم یعنی اسے فکر تھی میری ہاں ہو سکتی تھی ایک زمانے میں ہی سہی پیار تو تھا نہ ہمارے بیچ میں رات بھر نین سے جاگ جاگ کر وہی میسیج پڑھتی رہی نین پوری نہیں ہوئی پھر بھی صبح فریش لگ رہا تھا چہرہ بھی اور موڈ بھی پرانے گانوں کا انسٹرومنٹل لگا کر میرا سوئی میں ٹیفن تیار کر ہی رہی تھی کہ دور بیل بجی بینا ہوگی میری میڈ میں نے دروازہ کھلا گوڈ ماننگ دیدی کہتے ہوئے وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگی شاید یہ دھوک بطی کی مہک یا یہ میوزک نیا لگا ہو اسے اور دیدی کیسی رہی آپ کی پارٹی اس نے میز ساف کرتے ہوئے پوچھا اچھی بہت بہت اچھی میں ہلکا سے چہکی کیا بات ہے دیدی کوئی مل گیا کیا وہاں اس نے شرارت سے پوچھا تو میں ذرا شرما گئی تیری چائے بنا رہی ہوں کہہ کے میں نے بات پلٹی لیکن اس کا سوال گھر سے آفس تک میرے ساتھ چلا آیا پرس کی جیب کے کونے میں دپکے سکے کی طرح میں جتنی بار اس کو ٹوہتی انند کا نام انگلیاں چھو جاتا بیتے سات دنوں سے ہمارے بیچ باتیں شروع ہو گئی تھی ایم بی اے کے ان دو سالوں کی کتنی ساری باتیں یاد تھیں اس کو لیکچرر کی تاریف وہ کینٹین والے سے ہوئی جھڑپ سٹیج پر جب میں گرتے گرتے بچی تھی وہ بھی سب یاد دلاتے ہوئے وہ پوچھتا کھانا کیا کھایا تو میں اس کی پسند کی کوئی ڈش بتاتی وہ کہتا یہ تم کو پسند نہیں تھا اور میں لگ دیتی اب پسند ہے ایسا ہوتا ہے نا کوئی دور جاتے ہوئے بھی ہمارے بیتر رہ جاتا ہے پھر دیرے دیرے اپنے جیسا بنا دیتا ہے میں بھی شاید اس کے جیسی ہو گئی تھی کبھی سوچتی کہ انند سے ہی پوچھ لوں ذرا بتانا تو کیا میں نے تمہیں پہن لیا ہے اور اگر وہ ہاں کہے تو میں اس کی آنکھوں کی چمک دیکھوں پیار میں ملاقاتیں بھی ضروری ہیں ہمارے بیچ میسج ہونا ٹھیک تھا لیکن اب جی کرتا تھا کہ ہم کہیں اتمنان سے بیٹھیں باتیں کریں کبھی میں اس کی انگلیاں تھام لوں اس کے پیالے سے چائے کا ایک گھونٹ بھر لوں یہ ملاقاتیں بھی آسانی سے کہاں نصیب ہوتی ہیں رات کے نو بج رہے تھے گھر پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی دروازہ کھولنے کے بیچ میں بیسیوں بار موبائل وائبریٹ ہو چکا تھا کافی میسج تھے گروپ میں پرسنل چیٹ پر اور سب سے نیچے تھا انند کا میسج یعنی آج اس نے مجھ کو دیکھا لیکن کہاں میٹرو سٹیشن پر یا آفس کے پاس بیس منٹ پہلے کا میسج تھا میں بھی نا چوک گئی اگر فوراں پوچھ لیتی ہم مل سکتے ہیں کیا تو کیا پتہ ہم اس وقت ساتھ ہوتے کسی ڈیم لائٹ والے ریسٹرانٹ میں ہم ڈینر کرتے میں نے فوراں جواب بھیجا تم آس پاس تھے کال کرتے ہیں نا ہم مل لیتے کہیں جواب میں ادھر سے صرف ایک سمائلی آیا I want to meet you میں نے پھر لکھا جواب آیا جل ملیں گے ہم lots of love اور نیچے ایک گلابی دل بھیجا اس نے وہ دل رات بھر سرہانے بیٹھا مجھے تھپکی دیتا رہا میں پھر سے سونے لگی پیار کی میٹھی نیند جل ملنے کا وعدہ بڑا بے چین کر رہا تھا مجھے ہر روز میں انتظار کرتی کہ شاید آج وہ کوئی تاریخ کوئی وقت مقرر کرے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا ہار کر میں نے ہی ایک دن تے کر لیا صبح کا وقت تھا بینہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں علماری کھولے کھڑی تھی اتنے کپڑے تھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنوں دیدی آج دپتر نہیں جانا کیا چادر جھارتے ہوئے بینہ نے پوچھا آج کہیں اور جانا ہے میں نے ہیر سٹریٹنر کا پلگ لگاتے ہوئے کہا اور بال سیدھے کرنے لگی جتنی دیر وہ کمرے میں رہی مجھ کو دیکھتی رہی میری بندی بلیک میٹل کی جھمکی اور گہرے کاجل کو ویسے آج میں بھی خود کو دیکھ رہی تھی گھر پر رہی تب تک آئینے میں نہارا اور انانت کے آفیس میں تو ہر جگہ شیشے لگے تھے کوریڈور میں آدم کچھ شیشے چھت پر شیشوں کا کام تھا اور انانت کے کیبن میں سیٹوں کے پیچھے بھی ایک بڑا سا آئینہ تم یہاں؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی میں مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی کیبن کا معاینہ کرنے لگی کہ اس نے پوچھا آج آفیس نہیں گئی تم کچھ کام تھا یہی ہواس خاص میں جلدی فری ہو گئی تو چلی آئی کہتے ہوئے میں نے چہرے پہ سرکائے بال کان کے پیچھے کھونسے اوہ اچھا اس نے لمبی سانس کھینچی میں اسے دیکھنے لگی کتنا سپاٹ لگ رہا تھا اس کا چہرہ نہ میرے آنے سے اس کی آنکھیں اچھکیں نہ ہوتھوں پر کوئی کھچاؤ پڑا اور تو اور اس نے ایک نظر کے بعد دوبارہ دیکھا بھی نہیں فائل میں سرگھوسائے ہوئے ہی پوچھا اور سناؤ کیسی چل رہے ہی لائف؟ لائف is good انانت کہتے ہوئے میں پیپر ویٹ گھومانے لگی تھوڑی دیر بعد اس نے کافی کا پوچھا میں نے یاد دلایا کہ چائے پیتی ہوں اس نے نوکری کام گھر کے بارے میں پوچھا اور میں نے جواب دے دیئے ان اکہ دکھا باتوں کے بیچ مجھے وہ چیٹ والا انانت کہیں نہیں دکھا بلکہ یہ وہ نہیں تھا جسے میں جانتی تھی پیار کرتی تھی تھوڑی دیر بعد اسے بائے کہہ کر میں باہر نکل آئی ابھی اسی شیشوں والے کوریڈور تک پہنچی ہی تھی کہ موبائل وائبریٹ ہوا looking beautiful اسی کا میسج تھا غصے کا اوبال اترنے لگا ارے وینیتا تب ہی کسی نے پکارا میں نے پلٹ کر دیکھا نوین تھا یہیں اس کی بھی نوکری تھی what a coincidence کہتے ہوئے وہ میرے پاس آ گیا کل ہی علم نائے والے فوٹوز دیکھ رہا تھا اور آج تم مل گئیں ہاں اتفاق ہو جاتا ہے کہتے ہوئے میں نے انانت کے میسج کا جواب بھیجا سامنے سے کیوں نہیں کہا جواب آیا sorry بابا miss you وینی miss you too لکھتے ہوئے میری آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں موبائل میں بیزی نوین سے نظریں بچا کر میں اوپر کوریڈور کی چھت تاکنے لگی روکنے لگی آنسوں کو کانچ کی چھت جیسے کوئی اُلٹی دنیا کاش کی اے اُلٹی دنیا میری آنکھوں میں آنسوں کے اُلٹ خوشی دے دی تھی گہری سانس بھر کر میں نے وہیں ایک نظر نوین پر ڈالی اس کے اکس پر لیکن وہ نظر چھٹک کر اس کے موبائل پر رکھی میں چونک گئی پھل گئی بھی تر تک اس کے سکرین پر چمکتے چیٹ باکس میں پروفائل پکچر میری تھی یعنی یہ باتوں کا سلسلہ اس سے تھا انانت سے نہیں کتنی دیر میں فلیٹ کے دروازے کے باہر کھڑی رہی سیڑھیوں سے اترتی کئی جوڑی حیران آنکھیں مجھ کو دیکھتے ہوئے جا رہی تھی ایک آدم نے پوچھا بھی آئی اوکے اوکے تھی کیا میں نہیں نہیں تھی جو خوشی دل میں سہیچ کر گئی تھی وہ پاؤں میں الچ کر چلی آئی نوین لگاتار میسج کر رہا تھا تمہارے جھمکے اچھے لگے بندی ابھی لگانی شروع کی کیا ہستے ہوئے اب بھی اچھی لگتی ہو میرے ساتھ ایک اداس شام گھر میں داخل ہو چکی تھی میں نے پرس میز پر ڈالا جھمکے نوچ کر پھینکے اور دھم سے سوفے پر لیٹ گئی دروازے کی چٹخنی بھی نہیں لگائی دیدی تبیت تو ٹھیک ہے نا ابھی ابھی آئی بینہ نے پوچھا میں نے ماتھے پر انگلیاں رگڑتے ہوئے کہا ایک کپ چائے بنا دوگی ہاں ہاں دیدی کیوں نہیں کہہ کے وہ رسوئی میں چلی گئی میں موبائل پر وہ بیتے دنوں کی ساری باتیں پڑھنے لگی اس میں ہولی کے رنگوں سے الرجی کا ذکر تھا کینٹین میں ڈبل چائے کی بات لکھی تھی اور کلاس میں میری آنکھوں پر جھولتا آنسو بھی یاد دلایا تھا اتنا باریک یاد تھا اس کو اتنا پاس تو نہیں تھا وہ میں رات بھر سوشل سائٹ پر پرانی تصویریں کھنگالتی رہی ہر فوٹو میں اننت اور میں ایک ساتھ دکھیں اور وہ قریب پریم کی پرچھائیں جتنا قریب پریم میں دے ہو جانا آسان ہے لیکن پرچھائیں بننا بے حد مشکل میں نے اگلی تصویر سوائپ کی کہ تب ہی پھر میسج آیا I hope you're okay جواب دینے کے بجائے میں نے پہلے وہ نمبر نوین کے نام سے سیو کیا اور I'm okay کہہ کر موبائل بند کر دیا کبھی کبھی خود کو ٹٹولنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے جیسے خالی کیے گئے مکان کو پھر سے دیکھنا کہ غلطی سے ہی سہی کچھ بہت ضروری ہم سے چھوٹ تو نہیں رہا میں رات بھر چھانتی رہی انسٹیٹیوٹ کے گیٹ پر گلے لگ جانے والے اننت کو اور اس کے بعد ہر روز میری بیچینی بانٹنے والے نوین کو من متتے ہوئے رات بیت گئی صبح کی نین کھلتے ہی میں نے موبائل کھول کر نوین کو میسج کیا اتنی فکر کیوں کرتے ہو کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اس کا جواب آیا تو اس دفعہ ذہن میں دو آنکھیں کون دھی نوین کی چمکیلی آنکھیں اس کے بعد ہر روز ہر میسج کے ساتھ میں ذرا ذرا نوین کی اور بڑھنے لگی ایک کے ساتھ آگے بڑھنا ہمیں دوسروں کو پیچھے چھوڑنا سکھا دیتا ہے میں اننت کو اب یاد نہیں کرتی کبھی کبھی کسی الٹی لوٹتی بیار کی طرح وہ واپس آتا بھی تو من کے سارے جھروکے بند کر لیتی یاد کرتی ان میسجز کو جو میں نے اننت کے سمجھے لیکن بھیجے نوین نے تھے وہ چھٹی کی صبح تھی میں ائر فون لگائے چھت پر ٹہل رہی تھی بیچ بیچ میں موبائل بھی دیکھتی کہ نوین آن لائن آیا کیا اس دفعہ وہ دکھا تو میں نے فوراں میسج بھیجا سنو خواب میں تم کو دیکھا اچھا اس کا جواب آیا دیکھا کہ میں تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں مجھے انتظار تھا کہ وہ پوچھے گا کیا لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں میں نے دوبارہ لکھا کہہ رہی ہوں کہ I love you دو روز تک کوئی جواب نہیں دیا اس نے ہار کر میں نے ہی پوچھا Do you اس دفعہ اس کا میسج آیا مل کر جواب دوں گا بس اسی پل سے میرے مند میں انتظار کی گھڑی ٹک ٹک کرنے لگی انتظار اپنے آخری کنارے پر تھا ہاظ خاص قلعے کے ایک کھمبے سے پیٹ ٹکائے بیٹھی میں سامنے ہاظ میں بھرے پانی کو دیکھ رہی تھی دور ببول کے پیڑوں کا پرچھاواں اس میں پڑ رہا تھا کوئی پنچھی ذرا سی چونچ مار کر گزرتا تو ایک لہر تیر جاتی انہی لہروں میں بار بار میرا مند تیرنے لگتا کہ نوین آئے گا یا نہیں میں نے اسے یہی جگہ بتائی تھی اور اس نے یہی وقت شام کے پانچ بجے جب سورج واپس گھر لوٹ رہا ہو جب پنچھی دن بھر کی محنت کے بعد نیڑ میں لوٹ رہے ہوں تب ہم ملیں گے یا تو لوٹنے کے لیے یا بھر جانے کے لیے تب ہی کچھ قدموں کی آہت سنائی پڑی پلٹ کر دیکھا وہ ہی تھا میں واپس سامنے دیکھنے لگی دور اس پانی ان پیڑوں اس سورج سے دور ہلو اس نے کہا کیسے ہو تم پوچھتے وقت میری نظریں سامنے ہی رہیں تم سپرائز نہیں ہو کہتے ہوئے وہ میرے ساتھ میں بیٹھ گیا میں نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا کیوں ہونا چاہیے کیا حیران اس نے پلکیں جھکا لیں شاید شرمندہ تھا یا شاید سچ بتانے کی جگت میں لگا تھا کسی اور کا انتظار کر رہی ہوگی اور میں پہنچ گیا وہ اٹکتے ہوئے آگے کچھ بولتا کہ میں نے کہا جس سے بات ہوئی اسی کا انتظار کر رہی تھی نوین جس نے کچھ پوچھا نہیں کچھ کہا نہیں اس کا انتظار کون کرے گا وہ حیرانی سے مجھ کو دیکھنے لگا تمہیں پتا تھا سب اس نے بہت دھیمیں کہا لیکن مجھے ساف سنائے دیا ایک دم ساف شور نہیں تھا کہیں بھی نہ میرے من میں نہ اس جگہ میں گردن ہلاتے ہوئے میں اس کی اور گھومی اور تم کب سے نوین میں نے آنکھوں میں جھاکتے ہوئے پوچھا اس کی آنکھیں جیسے سیاہی سے لکھی عطید کی کوئی کتاب جس کے سارے پنے میرے سوال نے پلٹ دیے ہوں اور جواب اس پہلے کاغذ کی شروعاتی لائن میں ہو یاد نہیں کہ کب سے تم نے میرا فارم بھرا تھا تب سے یا شاید جب گیٹ پر تم جھمکی ڈون رہی تھی ہو سکتا ہے کہ جب تم نے مجھے پکارا ہو اس وقت سے کہتے ہوئے اس نے ہتھیلیا رگڑی اور ان پر ایک پھونک مار دی اسے سن کر مجھے تکلیف ہونے لگی کیسے گزارے ہوں گے اس نے وہ دو سال وہ سارے لمحے کیسے دیکھے ہوں گے جب میں انند کے ساتھ رہی انند کی پتنی جسے کبھی ملی بھی نہیں اس کے نام بھر سے کڑھنے لگتی تھی میں اور یہ ایم سوری وینی میں نے انند بن کر تم سے چیٹ کی پونے میں یوں تمہیں اداس اکیلا دیکھ کر اچھا نہیں لگا اسی لئے وہ سب کہتے ہوئے وہ چپ ہو گیا صرف سوری ہی کہو گے میں نے پوچھا تو کیا کہوں وہ بولا میں اس کے قریب سے رکھائی جیب میں رکھا موبائل نکال کر چیٹ کھولتے ہوئے کہا اس کا جواب ہی دے دو اس نے موبائل واپس جیب میں رکھا اور اٹھ کر چل دیا میں عطید کی پرچھائیں بن کر وہیں بیٹھی رہ گئی لمحے اداس ہونے لگے تب ہی میرے موبائل کی میسیج ٹون بجی نوین کا میسیج تھا لَوْيُوْ وِنی ہمیشہ میں نے آنکھیں سکرین سے لگا دیں جاتے قدموں کے ٹھہرنے کی آہٹ آ رہی تھی انہیں میرے آنے کا انتظار ہوگا بس اتنی سی تھی یہ کہانی